اسلام علیکم ایوریون آج آپ کا لیکچر 3 ہے اور آپ کا کورس ٹائٹل نیومیریکل میتھرز ہے ٹھیک ہے جی تو آج کی اس لیکچر 3 میں ہم لوگ تین چیزیں ڈسکس کریں گے نمبر ون فائنڈنگ دا پولینومیل with the help of ڈیوٹنز فارمولا نمبر 2 interpolation by لنگرانچ method اور inverse interpolation by لنگرانچ method ٹھیک ہے تو کیسا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے دو لیکچر میں کہا تھا کہ وہ والے جو دو لیکچر ہیں وہ ہمارے ہیں equal interval کے لئے اور یہ والا جو تیسرا لیکچر ہے یہ ہمارا ہے unequal interval کے لئے ٹھیک ہے یا رکھیں main thing of this lecture is the unequal interval unequal interval means the difference between the values of x is not equal کہ x کی values جو ہوں گی ان کا ہر اگلی value میں سے دوسرے والی پچھلے والی previous value سبٹرائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آپ same نہیں آئیں گے جیسا کہ پہلے دو لیکچر میں ہوتا تھا وہاں پہ تو same آجاتی تھی values لیکن یہاں پہ values جو ہیں آپ کی same نہیں آئیں گی ٹھیک ہے تو پہلے آج کے لیکچر میں ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ newton divided difference formula استعمال کر کے کس طریقے سے ہم polynomial find out کر سکتے ہیں اور پھر اس polynomial کو given value of x کو لیتے ہوئے کس طریقے سے ہم dependent variable یعنی ordinate کی value نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہم polynomial finding کرنی ہیں اس کے لیے ہمارا جو یہ آپ کے پاس data دیا ہوا ٹھیک ہے تو آپ جو کریں یہ آپ کے پاس data میں کتنی values ہیں 5 values ہیں کبھی کبھی آپ کو data جو ہے وہ table بنا کے دے دیتا ہے کبھی کبھی اس طریقے سے آپ کے پاس یہ 5 points یا 6 points یا 4 points کچھ points دے دیتا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ان points کی ہم اگر تھوڑے nature ہم نے سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہیں points یا رکھیں جب آپ نے polynomial find out کرنی ہوتی ہے تو اس polynomial کا اگر ہم نے graph بنانا ہو تو graph بنا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو given points ہیں اس polynomial کے graph کے اوپر لائے کرتے ہیں یعنی کہ these are the points lie on the graph of the required polynomial ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ minus 4 ہے minus 1 ہے 0 ہے 2 ہے 5 ہے x کی values کے درمیان میں جو difference ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے بارال ہم آگے یہ بڑھتے ہیں اس question میں تو آہستہ ساری چیزیں clear ہوتی جائیں گی تو سب سے پہلے یہ ہے کہ find polynomial for this data اس data کو بھی کہہ سکتے ہیں table کی form میں دیا ہو اب یہ کیا ہے 5 order pairs آپ کو دیئے ہو ہیں تو ان order pairs کو ہم خود ہم اس table میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس table بنا کے آگے polynomial find کرنے کی طرف move کر سکتے ہیں سب سے دیکھیں جو آپ کے پاس پہلا order pair ہے اس میں x value ہے جس کو ہم سیسا بھی کہتے ہیں تو اب سیسا کی value ہے x 0 جو کہ یہ پہلی value ہے اس کو x 0 کے ساتھ represent کریں گے وہ minus 4 equal ہو جائے گا اس کے بعد next value x 1 minus 1 equal x 2 0 1 equal 1 y 2 y 3 اور y 4 کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یا رکھیں کہ اگر آپ نے polynomial find کرنی ہے تو پہلے آپ divided difference table بنائیں گے divided difference table جو ہے وہ کس طرقے سے construct ہوتا دیکھیں x values آپ کے پاس میں وہ لکھ لیں minus 1 0 2 5 minus 4 minus 1 0 2 5 یہ آپ x کی value لکھ 2 column بنائیں y کی values y کو f of x بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور y کی پہلی 12 45 33 5 9 13 35 ہے یہ آپ کے پاس second column آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ table یہاں سے start ہوتا ہے first difference سے لیکن اس سے پہلے یہ سب سے پہلے اس کے دیکھو minus 1 میں سے minus 4 نکالو یہ میں نے side پہ کیا ہوا دیکھیں minus 1 میں سے minus کریں minus 4 پہ تو 3 آئے گا 0 میں سے minus 1 کو سبٹائر کریں گے تو آپ کے پاس 1 آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والے value میں difference 3 ہے اور نیچے والی value میں difference 1 ہے similarly اگر 2 میں سے 0 نکالتے ہیں تو 2 آئے گا 5 میں سے 2 نکالتے ہیں تو difference آپ پاس 3 آئے گا تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ x کی values کے درمیان میں جو difference ہے وہ equal نہیں ہے بلکہ un equal ہے اور یہی main چیز ہے آج کے ہمارے lecture کی اس کے اوپر لگایا تھا فارمولے کا minus یہ نیچے بھی minus لگائیں minus 1 minus آئے minus 4 تو یہ آپ کے پاس simple کر بن جائے minus 4 0 4 similarly جب 5 میں 33 آپ subtract کرتے ہیں اور 0 میں سے subtract کرتے ہیں minus 1 minus into minus 1 تو آپ کے پاس کیا آجاتا جی minus 28 again 9 میں سے 5 subtract کریں اور نیچے 2 میں سے 0 subtract 2 آجائے گا پھر اس کے بعد 13 35 میں سے 9 subtract کریں اور 5 میں سے 2 نیچے divide کریں تو آپ کے پاس 4 4 2 آجائے گا لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ تیسرا کولم ہے یعنی کہ فرس ڈیفرنس second difference کی طرف اب second difference جو ہے وہ کیا ہوگا دیکھیں کنگ values کے درمیان یہاں پہ آپ نے values find out کی ہیں minus 404 minus 28 2 اور 4 4 4 2 ان کے درمیان میں پہلے اوپر کیا لکھیں minus 28 پھر minus کریں گے نیچے والی minus 28 لکھیں پھر minus plus 404 پاس 0 یہ والا 0 minus فارمر لگا پھر minus 4 تو minus minus plus ہو جائے گا یہ plus کا 4 آجائے مطلب 0 minus 4 تو یہ آپ کے پاس سمپل کر کے بن جائے 94 اس کے بعد 2 اور minus 28 2 میں سے جب ہم سبٹیٹ کریں minus 28 کو تو کیا آجائے پلاس 28 اور divided by 2 minus minus 1 یہ آجائے گا آپ کے پاس 10 یاد رکھیں یہ والا جو ایرو سے آپ دیکھ لیں کہ یہ والی جو ہمارے پاس سمپل کر کے 10 آنسر آیا تو یہ بالکل کس کے ترمیان میں ہے یہ بالکل 0 کے سامنے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 0 کے exact سامنے ہے اس کا مطلب 2 اور minus 1 نیچے جو ہم لکھیں گے denominator میں 2 minus یہ والا minus 1 آجائے جو پلس 1 ہو جائے 10 اس کے بعد next ہم کیا کریں 442 ہے اور 2 ہے تو 442 میں سبٹیٹ کریں 2 اور نیچے یہ والا 4 minus یہ 0 کیونکہ یہ والا arrow 5 اور 0 کے درمیان میں ہے 2 کے سامنے تو اس میں سے 0 سبٹیٹ کریں گے اور آنسر آجا گا 88 اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاس 1st ڈیفرنس میں کتنی values آئی تھی 4 اور 2nd ڈیفرنس میں کتنی values آئی 3 کیونکہ یہ 94 ہے 10 ہے 88 94 10 88 اب یہ ہوگا 2 اور 4 کے درمیان میں تو نیچے آجا 2 minus minus 4 تو minus minus plus ہو جائے minus 14 آگیا پھر اس کے بعد 88 میں 10 subtract کریں اور نیچے آجا 5 minus minus 1 کیونکہ یہ 5 اور 1 کے درمیان میں ہے تو لہذا اس arrow کو 5 minus minus 1 تو plus 1 ہو جائے 30 آجا اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 difference میں ہمارے پاس جو values آئی ہیں اب 2 values آئی ہیں تو 2 values آگئی ہیں تو ہم کیا کریں اب اس کا پھر 4 difference نکال لیں گے تو 13 minus minus plus 4 divided by 5 minus minus 4 یہ 5 اور 4 کون سے والا ہے کیونکہ یہ والا جو arrow ہے exact 5 اور 4 کے درمیان میں 5 minus minus 4 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا اور اس کو ہم اگر simple کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer جو ہے 3 value آجائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ divided difference table بنا لیا اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس کو ہم divided difference table کیوں کہتے ہیں اس وجائے اس وجائے جو difference سارے نکال لیں تو یہ کیا ہے divided کا مطلب یہ fraction آگی ٹھیک ہے fraction اور difference کا مطلب ہر اگلی value میں سے difference لیتے ہے پچھلی value کا تو اس وجہ سے overall چونکہ آپ اس سارے table میں simple wider difference table کہتے ہیں clear ہو اور اس کے بعد آپ نے یہ یار رکھنی ہے کہ اوپر والے top values ہیں difference 1 میں minus 404 and difference 2 is 94 and difference 3 is minus 14 and 3 is 3 minus 14 94 and minus 404 these values جو آپ پاس values ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو ہم نے آگے فارمولے میں استعمال کرنا ٹھیک ہے جی next ہم بڑھتے ہیں newton divided difference formula ہاں جی تو formula ہے آپ newton divided difference formula یہ formula ہے جیسا کے نام سے ظاہر ہے یہ newton نے بنائیا تھا اور کس کے لیے ہے for the unequal interval کہ اگر آپ نے polynomial find کرنی ہے interpolation کے لیے تو newton divided difference formula جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y is equal to f of x یاد رکھیں f x کہہ دیں یا y کہہ دیں ایک چیز ہے is equal to y node y node کو کس کو کہتے ہیں جو y کی سب سے پہلے والی value ہوتی ہے جیسا گئی اوپر بتایا بھی ہوا یہ تو y node ٹھیک ہے plus x minus x node اس کے بعد delta y node delta y node کیا ہوگا میں نے آپ کو پہلے بولا یہ کیا ہے y node y node بچے کہتے ہیں یہ سب سے پہلے y value ہے اور اس کے بعد delta y node data y node کہیں پہلی value delta y node اور اس کو کیا بولیں گے ہم یہ 94 کو اس کو بولیں delta square y node اور اس کو کیا بولیں delta cube y node اور اس کو 3 کو بولیں delta 4 y node ٹھیک ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں فارمولے کو easily x minus x node delta y node پھر یہ product بڑھاتے جائیں x minus x node یہاں تک تو پچھلے term میں ہو گیا تھا اب ہم کہہ x minus x 1 مطلب کیا کیا ایک اور product add کر دیا اور پیچھے کیا لکھا تھا delta y node delta square y node پھر plus x minus x node x minus x 1 یہاں تک پیچھے ملکھ لیا تھا اب کیا کریں x minus ایک اور آجائے گا delta ki power 4 y node کل گی رو کی بار اب یہاں پہ فارمولے کو دیکھیں ہمیں جو چیز چاہیے y node y node بچے ہمارے پاس 1245 اس کے بعد x node x minus x minus x node x node ہمارے پاس ہے یہاں دیا ہوا minus 4 تو minus minus plus ہو جائے لہٰذا ہو جائے x plus 4 delta y node delta y node ہے ہمارے پاس minus 404 تو یہ لکھ لیا آپ نے delta node کی جگہ پہ minus 404 plus اس کے بعد یہ وہی ہو جائے x minus x node اب آپ لکھنا x minus x 1 آپ کا x 1 ہے وہ minus 1 کے پرابر ہے لہٰذا آپ کے پاس x plus حصہ جو ہے وہ کیا ہے آپ کا فارمولے میں تیسرا حصہ ہے x minus x 2 اور x 2 آپ کے پاس 0 کے برابر لہٰذا x minus 0 اور آپ کے پاس آجائے minus 14 minus 14 کیا آپ کے پاس جی third difference یہ پلاس اس کے بعد سیمیلر لکھیا کریں یہ پہلی تین ٹرم میں تو ویسی کے ویسی ہیں چوتھی term یہ میں نے یہاں پہ 3 کے بجائے تھوڑا سر نیچے لکھ دی ہے اس کو پہلے میں بول گیا پھر بعد میں میں اس کو لکھ دی ہے تو x minus 2 x minus 2 کیا ہے آپ کے پاس پھر minus x 3 x 3 ہے آپ کا 2 کے برابر تو لہٰذا 2 کے برابر ہونے کی وجہ سی آگیا x 2 تو آپ نے سیمپل اس فارمول میں ساری ویری پوٹ کی اور اب آپ دے سکتے ہیں کہ ویری پوٹ کرنے کے بعد سیمپل کرنے کے بعد دو تین لائن آئیں سیمپل کرنے کے بعد آپ کے پاس رائٹ سائیڈ پہ ایک ایسی اکسپریشن آئے گی جس کو ہم کہتے ہیں پولینومیل تو اس کو سیمپل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو سیمپل کرنے کے بعد پولینومیل کا آنسر آرہ ہے y is equal to 3x کی پاور 4 مائنس 5x کی پلس 6x کی مائنس 14x پلس 5 تو یہ آپ کے پاس نیوٹن ز انٹرپولیشن فارمولا فور دا ان ایکوال انٹرول وہ فارمولا یوز کر کے ہم اس طریقے سے پولینومیل فائنڈ آٹ کر لی ہے ٹھیک ہے جی اور بس یہ پولینومیل فائنڈ آٹ کری تھی لیکن یہ میں آپ کو ایکسرا بات بتانے جا رہا ہوں آنسر تو ہمارا آگیا لیکن اگر آپ کو یہ کہ x کی ویلیو آپ کو دے دے اور آپ کو کہ اس x کی ویلیو کے اوپر y نکال لیں تو سیمپل اگر آپ یہاں تک پولینومیل پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد x کی ویلیو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس y کی ویلیو یعنی کہ آٹ پٹ آ جائے گا تو یہ بات کلیر ہوگی تو پہلا کوئیسٹن جو ہے ہمارا میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم تین چیزیں ڈسکس کریں گے تو پہلا ہمارا کوئیسٹن سب سے پہلے ہم نے ڈوائیڈ ڈیفرنس ٹیبل بنانا ہے اور دوسرا سٹیپ یہ ہوگا نیوٹرن ڈوائیڈ ڈیفرنس کا جو فارمولا ہے وہ لکھ رہے ہیں اور تیسرا اس میں ویلیو پٹ کر کے آپ کے پار پولی نویل آ جائے گی اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے یہ بازرہ گوش سے سنیں کہ یہ جو کوئیشن کیا ہے اس میں تو اس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پولی نویل فائنڈ آٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پولی نویل فائنڈ آٹ کر لی ایک حصہ ہو گیا لیکن اگر کسی کوئیشن میں آپ کو یہ کہتا ہے کہ پہلے کہے آپ کو پولی نویل فائنڈ کریں بعد میں x کی کوئی ویلیو دے دے اور کہے x کی اس ویلیو کے اوپر y فائنڈ آٹ کریں تو آپ نے کیا کر دا ہے یہ جتنی پولی نویل جتنا ہم نے question کر لی ہے وہاں تک question کر کے پولی نویل فائنڈ کر کے پھر x کی جو ویلیو اس نے equal to 7 کہ x کی ویلیو اگر 7 ہو تو کیا کرو y فائنڈ کرو تو یہ نہائی تیزی ہے پہلے اگر پولی نویل فائنڈ آٹ کیا ہوگا تو اس 7 کو اس کے اندر x کی ہمیں پٹ کرے تو وہاں سے y آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر چلیں یہ آگے ڈسکس کرتے ہے یہ لنگرانج میں بات کلیر ہو جائے گی اب دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پہلا topic کالیا polynomial find out کرنی تھی نیوٹن method سے دوسرا جو ہے لنگرانج interpolation formula لنگرانج کی مدد سے interpolation کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے کرنی ہے اس کے لیے بھی ہم ایک question کرتے ہی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے use lif لنگرانج interpolation formula to find y y کی value نکالیں at x is equal to 10 جب x 10 ہو تو y کی value نکالیں لنگرانج interpolation formula use کر کے if آپ کو یہ دیا ہو ہے table 5 یہ bivari data points کہنے table اس کو table کی شکل میں لکھا جا سکتا 5 12 6 13 9 14 11 16 یہ آپ کے پاس 4 order pairs دی ہو ہیں x note 5 x 1 6 x 2 9 x 3 11 similarly y note y 1 y 2 y 3 بھی آپ نے لکھ لی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کتنے points دیئے ہوئے ہیں 4 points دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس 4 points ہیں تو اس کا مطلب 4 values x کی ہیں 4 values y کی ہیں تو آپ کو کہہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے y nکال لی ہے at x is equal to 10 تو پہلے آپ فارمولا لکھیں گے یہ فارمولا میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا یاد کرنا یہ مشکل نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح کرنا ہے فارمولا ہے y is equal to x minus x 1 آپ دیکھ لیں کہ x node سے لے x 3 تک آپ کے پاس x ہے similarly y node سے y 3 تک آپ کے پاس y کی values ہیں تو فارمولا کیسے یاد کرنا یاد کرنا آسان ہے میں آپ کو ٹکنیک بتاتا ہوں تو y is equal to x minus x 1 پھر x minus x 2 پھر x x 3 مطلب ہم نے یہاں سے کس کو miss کیا x node کو miss x node ہم نے نہیں لکھا x x x x x x miss کر دیا x minus x 1 x minus x 2 x minus x 3 آپ یہ اوپر والے 3 product جو ہیں brackets کے اندر 3 product ہیں ایک यह والی product ہے यह والی product ہے यह والی product ہے तो 3 product आप x minus x1 x x x x 3 لکھ लेकिन x minus x node miss کر x 3 याद रखे x node minus x1 की जगा पर x node नहीं लगा x node minus x node करोगे वो 0 बाज बाजागा something by 0 वो infinity हो जाएगा तो इस वज़ा से आप उपर जो x node number miss किया था नीचे क्या करना उसी x node में से हर दूसरा number आप ने subtract कर दे लेकिन x node में x node को subtract नहीं करना ठीक है और यहाँ पर क्या आजागा y node y node क्यूं है क्यूंकि हमने इसारा वाली fraction है यह x node के लिहाँ से की है अब अगली वाली fraction मैं समझाता हूं तो सारी बार clear हो जागी हाँ प्लस अब क्या करेंगा पहले हमने क्या किया x node छोड़ा था अब x1 को छोड़ेंगे क्या x minus x node और x minus x1 को छोड़ दे x minus x2 x minus x3 और छोड़ा किसको है x1 को लहादा इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे पास नीचे x1 में से सारे difference निकाल ले है x1 minus x0 x1 minus x2 याद रखें फिर यहाँ x1 minus x1 नहीं किया उसको छोड़ देना x1 में से x2 x1 x3 और y1 क्योंकि यह वाली सारी fraction में से हमने x1 को मिस किया था साथ y1 आ जागा similarly पलस करें x minus x node x minus x1 x minus x3 मतलब अब आपने किसको मिस कर दी है x2 को बिस कर दी है लहाजा x2 में से सारे जो दूसरे values है उसको difference करें x2 में से x node को निका ले x2 में से x1 को निका ले x2 में से x3 को निका ले यहाँ बे मैंने किसको छोड़ दी है x2 में से x2 को छोड़ दी है क्योंकि x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 और आगे x3 माइनस x3 हमने नहीं लिखा क्योंकि नीचे 0 नहीं बनाना इसी विज़ा से अब साथ क्या आ गया साथ y3 आ गया ठीक है तो आपके पास यह कितनी terms बन गी है यह सारा एक fraction प्लस दूसरा fraction प्लस तीसरा fraction प्लस चोथा fraction यह चार fraction बनी है चार fraction क्यों बनी है understood बात है आप देख ले x1, x2, x3 x की भी चार values है y की भी चार values है लहाजा यह जो fractions हैं जो हिस्से हैं terms है एक, दो, तीन, चार यह चार ही आपके पास हिस्से हैं उसके बाद simply हम क्या करेंगे जी अब y की value put करते है y is equal to x x कौन से वाला यह वाला 10 तो 10 minus x1 x1 कौन से वाला है यह 6 similarly क्या जाएगा x minus x1 x आपके पास क्या है 10 है और x1 क्या आपके पास है 9 है फिर 10 minus x3 आपके पास क्या है जी वो 11 है similarly यह सारे देखते जाए x minus x1 10 minus 6 x minus x2 10 minus 9 x minus x3 10 minus 11 नीचे x node minus x1 मतब 5 minus 6 x node minus x2 5 minus 9 x node minus x3 5 minus 11 और y node मारे पास किसके बराबर है 12 के बराबर है तो इसी तरीके प्लस यह इस fraction में value put की यह वाली y1 जो है 13 है फिर प्लस इसमें हमने y2 की जगाँ पे 14 पुट कर दिया value put की प्लस और y3 की जगाँ पे 16 पुट कर दिया और इसकी सारी value put कर दिये आगे यह simple calculator के उपर calculation है ठीक है simplification है simplification करने के बाद आप देखेंगे simple करने के बाद y is equal to हमारे पास answer है 14.5 दफा मतलब क्या penta 6 7 add x is equal to 10 clear होगी बात तो यह हमारे पास answer हा गया ठीक है अब इसमें देखना यह है कि क्या यह जो हमारा बावकाद बच्चे इमतहाने बैटे होते हैं तो अगर आपने देखना हो कि आपका यह जो आप ठीक है या नहीं ठीक तो उसको हम यहां से भी ऐसे देख सकते हैं देखें कि आपके पास 9 के उपर y की value 14 आ रही है और 11 के उपर y की value 16 आ रही है ठीक है जबके 9 9 और 11 के दर्मयान में यह वाला आपके पास 10 आता है और 10 के उपर हमने value जो निकाली है वह है 14.67 ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 14.something value आ रही है यह 14 और 16 के दर्मयान में मतलब 9 और 11 x की values हो तो 10 उनके दर्मयान में आता है यह वाला और जो हमारा output आया है वो है 14 और 16 के दर्मयान में तो हम यह कह सकते हैं कि हमारी यह जो answer आया ठीक आया फर्स करें यहां पे किसी बच्चे का जवाब आ जाता है y is equal to यहां पे answer आ जाता है 30 तो यह acceptable नहीं है definitely यह वाला जो जवाब आयेगा y is equal to 30 वो गलत होगा क्यूंके हमें नजर आ रहा है कि 9 के उपर तो y जो है 14 है और 11 के उपर y जो है वो 16 है तो पिर कैसे possible हो सथा है कि x की value अगर 10 लें तो वो y की value इतनी आगे चली जाए 30 के पास आ जाए तो never यह accepted नहीं होगी इसका मत्रों यह होता है कि आपका question गलत है आपने calculation में कोई mistake की है ठीक है जी तो यह आपने देख लिया किस तरीके से हमने यह क्या किया जी लंगराँच interpolation formula यूज करके हमने यह y की value निकाल दी है ठीक है अब यह question तो मकमल हो गया है लेकिन अब मैं आपको दो बड़ी important बाते जो है बताने जा रहा हूं इसको दिहां से सुने number one के यह जो लंगराँच interpolation formula है यह इस कदर अच्छा formula है students के लिए बहुत मत्तब याद करने में भी यह लंगराँच वाला formula आसान है और इसका जो दो फाइदे जो है इसके उसमें से पहला फाइदा यह है कि यह लंगराँच वाला formula जो है यह चाहे equal interval हो चाहे un-equal interval हो दोनों ही सूर्टों में इस्तमाल किया जा सकता है it is very very important thing मैं फिर बोले जा रहा हूँ यह वाला जो मैंने formula लंगराज interpolation formula जो बताया है बच्चे यह वाला जो formula है चाहे equal interval हो चाहे un-equal interval हो दोनों ही सूर्टों में यह वाला formula जो है यह इस्तमाल किया जा सकता है यह बात एक clear होगी दूसरी एक और बाद अगर आपको question में यह कहा जाए जैसे कि मैंने भी दो चार में पहले भी कहा है अगर आपको question में यह कहा जाए कि आप पहले तो polynomial find करें फिर उसके बाद x की कोई value दे दें for example इसी question की यह ले लें x is equal to 10 तो पहले आपको कहे कि polynomial find करें फिर आपको यह कहे कि x is equal to 10 q पर y की value निकाले तो तब इस question को कैसे करेंगे आप सुनिएगा गोर से मेरी बात को समझें तो पहले आपने चुके polynomial find out करनी होगी यह सारा लिखके यह सारा formula लिखके जब आप यह formula लिखके जब आपने पहले polynomial अगर find करनी है तो इस x की जगा पे आपने वो जो value 10 है यह put नहीं करनी नहीं करनी ठीक है तो x की जगा पे 10 अगर नहीं put करेंगे बाकी सारी value put करेंगे आप x यहाँ पे 10 put नहीं करेंगे तो इस वज़ा से जब आप उसको simple करेंगे तो आप देखेंगे y is equal to right side पे कोई x की expression होगी जिसको हम क्या कहेंगे polynomial कहेंगे तो इस तरह हमारे पास पहला हिस्सा आ जाएगा ठीक है I repeat अगर आपने polynomial find out करनी हो तो यह जो लंगराज interpolation का यह वाला जो फार्मूला है इसमें जहां जहां पे x है यह वाला x यह वाला x simple x जहां पे भी लिखा हुआ है आपने उसकी जगाँ पे 10 put नहीं करना 10 x की जहां पे put किया बगएर उसको आपने simple करना है तो चूँके x यहां पे आप 10 put नहीं करेंगे तो simple करने के बाद आप देखेंगे right side से x खतम तो होना नहीं है क्योंकि x यहां पे 10 आपने put नहीं किया हुआ तो इस वज़ाए से y is equal to right side पे कोई x की expression आजाएगी simplest form जब आप करेंगे तो उसी x वाली expression को हम क्या बोलेंगे simplest form को हम बोलेंगे polynomial polynomial तो यह तो मारा question का पहला इसा हो जाएगा उसके बाद जब वो यह कहेगा जी for example x is equal 10 के उपर कोई जवाब निकालें तो उसका यही तरीका है मैंने पहले भी बताया कि उस polynomial में right side पे just आपने x यहां पे 10 पूट करना है तो आपके पास y का जवाब आ जाएगा तो वो दूसरा ही सा हो जाएगा और आप देखेंगे सिर्फ polynomial find out करना थोड़ा सा मुश्कल होता है लेकिन उसके बाद जब x की आपे कोई value पूट करनी होती है तो वो within one minute जो है वो आ जाता है ठीक है जी तो अब इस वाले question को और पिछले वाले question को भी थोड़ा सा हम आप हमें डिसकस करते है मैंने आपको ये बोला था कि जब किसी question के दो हिस्से हो चाहे ये previous question में चाहे इस question में अगर polynomial find out करने को कहे तो आपने न्यूटन वाले में एक्स की value दी होती है चाहे वो न्यूटन का formula हो चाहे वो लगरांच का formula हो पहले polynomial find out कर लें बार में पिर उसकी value put करें ताकि आपके पास जो है दोनों जो parts हैं वो clear हो जाएंगे ठीक है लेकिन अगर वो just आपको polynomial नहीं find करने को कहता है simple ये कहता है कि y की value निकालें तो उसको हम simple ऐसे करते हैं कि formula लिखा और x की जहां पे 7 ही जैसे 10 दिया हो है या मैंने उपर example दी थी 7 वो 7 लिपर्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी उसका जवाब आ जाता है ठीक है तो ये दो चीज़े हमारे कलिए रोगी अब आगे हमने चीज़े देखनी है कि ये जो लंगरांज interpolation formula है इसका inverse लंगरांज interpolation क्या होती है inverse का मतलब यहां पे मैं simple ये ले सकता हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने y find करना हो given x के उपर तो उसको हम बोलते हैं लंगरांज interpolation formula क्याले लंगरांज interpolation क्याले मतलब y निकालना हो जब x दिया हो अब आप इसका inverse सोचें उल्टा सोचें क्या कि अगर y की value दी गई हो x आपने find out करना हो तो उसको बोलते हैं लंगरांज inverse interpolation तो उसके लिए अलग से लंगरांज inverse interpolation formula अलग से है next जो हमारा question है वो यही होगा कि अगर आपको x find out करना हो और y की कोई value दी गई हो तो तब हमने लंगरांज inverse formula जो है वो use करना है ठीक है जी तो उसके लिए next question देखते है ठीक है जी हाँ जी heading देख लें क्या लिखा हो है लगरांज inverse interpolation कि हमने find x x निकाले at y is equal to 13.6 for the table अब उसने order pair की शकल में नहीं दिया हुआ अब उसने क्या किया है के table की शकल में देदी है ठीक है तो कहता है अगर x की ये values हों और y की ये values हों तो आप क्या करें जी आप x की value निकालें y is equal to 13.6 के उपर तो तोड़ा जब पहले इस table को discuss करनें x 30 है 35 है 40 है 45 है और 50 है ठीक है और y की भी कुछ value दी है आप जब गोर करें x की values के दरम्यान में ये difference है 35 में से 30 निकालो तो 5 40 में से 35 निकालो तो 5 45 में से 40 निकालेंगे तो 5 50 में से 45 निकालेंगे तो 5 ठीक है इसका मतलब ये हुआ x की values के दरम्यान में जो difference है वो एक जैसा है ठीक है ہونے والی کوئی بار نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم solution کرتے ہیں کیا جی x note یہ ہے x note x1 x2 x3 x4 similarly y note y1 y2 y3 اور y4 یہ آپ کے پاس پانچ values دی ہوئی ہیں x کی اور پانچ values جو ہے یہ y کی دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کا فارمولا جو ہے یہ دیکھیں گو اور سے فارمولا کیا ہے x is equal to ظاہری بات ہے left side پہ x آئے گا کیونکہ آپ نے x find کرنا ہے x is equal to y minus y1 y minus y2 y minus y3 y minus y4 تو اوپر سے آپ نے کیا miss کیا y note تو چونکہ y note اوپر سے miss کیا ہے تو نیچے آ جائے گا y note minus y1 y note minus y2 y note minus y3 y note minus y4 اور چونکہ یہاں پہ سب سے y note miss کیا ہوا ہے تو یہاں پہ x note آ جائے گا پھر plus کریں گے ٹھیک ہے جی تو پھر کیا آ جائے گا یہاں سے y1 miss کریں گے y minus y note y minus y1 کو miss کر دیا 2 آ گیا y minus y3 y minus y4 over y1 چونکہ miss کیا ہوا ہے تو y1 میں سے سارے ہم نے values کو اب سبٹیٹ کرنا ہے y1 minus y note y1 minus y2 y1 minus y3 y1 minus y4 تو چونکہ y1 miss تھا تو یہاں پہ x1 آ گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر پلس اب باری آ جاتی ہے y2 کی y minus y note y minus y1 y minus y2 miss کر کے 3 آ گیا 4 آ گیا نیچے y2 میں ساری values سبٹیٹ کر دے اور یہاں پہ کیا آ جائے گا x2 پھر پلس اب یہاں پہ y3 miss کریں گے نیچے y3 کے ڈیفرنس لیں گے اور x3 آ جائے گا پھر اس کے بعد پلس اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ y4 کو miss کرنا ہے اور نیچے y4 میں سے ساری values کو سبٹیٹ کرنا ہے اور ساتھ x4 آ جائے گا ٹھیک ہے اب سوچنا یہ ہے بچے کہ لنگرانج کیا اس میں کیا relation بنتا ہے اس میں بچے زیادہ اتنے پریشانے واری کوئی چیز نہیں ہے یہ آسان چیزی ہے یہ فارمولا آپ یہ کہلیں کہ previous question میں جو ہم نے previous question بول رہا ہوں previous question میں جو ہم نے لنگرانج والا فارمولا استعمال کیا تھا یہ وہی والا فارمولا ہے simple کیا ہے آپ نے اس فارمولے میں جہاں پہ y تھا اس فارمولے میں وہاں پہ x آ گیا اور اس فارمولے میں جہاں پہ x تھا اس فارمولے میں وہاں پہ y آ گیا simple you can say you have just replaced x by y and y by x مطلب x کو y سے replace کر دیا y کو x کے ساتھ replace کر دیا بس اور کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز نوڈ کرنی ہے کہ دیکھو اس فارمولے میں بھی کتنے حصے ہیں کتنی terms ہیں one یہ سارا two یہ سارا three یہ سارا four یہ سارا five پانچ termیں ہیں پانچ حصے ہیں کیوں ایسے ہوا پانچ حصے ہیں اس وجہ سے بچے کیونکہ آپ دیکھیں x کی values بھی پانچ ہیں y کی value بھی پانچ ہیں جتنی values ہی ہوتی ہیں جتنا data کے اندر values ہیں اتنی ہی آپ کے پاس terms بنیں گی اب آپ اس فارمولے کو غور سے دیکھیں آپ کو یہ کہہ رہا تھا y is equal to 13.6 مطلب اس پورے فارمولے میں جہاں جہاں پہ y ہے آپ 13.6 جو ہے پٹ کر دیں یہ سارا سارا اور y node y1 y2 y3 y4 x node x1 x2 x3 x4 یہ ساری values جو ہیں ان کو بھی یہاں پہ پٹ آپ کو دیکھیں سارے کی ضرور پڑے گی تو اس میں پٹ کر دیں تو اس فارمولے میں یہ جب ساری values آپ پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد سیمپل آپ نے calculation کرنی ہے calculator use کرنا ہے اچھے طریقے سے calculator use کرنا آنا چاہئے کیونکہ میں نے بارہا تفعہ یہ کہا ہے کہ numerical میں آپ کو calculator اگر use کرنا نہیں آتا تو اس کا یہ سزا آپ کو ملتی ہے کہ paper میں اگر آپ کو question آتے بھی ہوں گے تو آپ پورا paper attempt نہیں کر سکتے ہوں گے کیونکہ اگر آپ اچھے طریقے سے calculator استعمال نہیں کرنا جانتے تو اس وجہ سے بہتر ہے calculator اچھے طریقے سے آپ استعمال کرنا جانتے ہوں اور اس کے لیے بہتر یہی ہوئے زیادہ سے زیادہ questions کو solve کریں اچھا برحال اس میں جب آپ یہ والی values جو ہے جب put کر دیں گے تو answer آپ کے پاس آ جائے گا x is equal to 43.1 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارا یہ جو جواب آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو پہلے تو یہ چیک کرو کہ y is equal to 13.6 کہاں پہ ہے y is equal to 13.6 y کہاں پہ یہ دیکھیں یہ 15.9 ہے 14.9 ہے 14.1 ہے 13.3 ہے تو تقریبا 13.6 جو ہے ان دونوں values کے یہاں پہ درمیان میں کہی نہ کہی آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں y given تھا تو اس لئے آسے جب ہم نے x نکال ہے وہ آیا 43.1 تو وہ تقریبا 43.1 یہ جو جواب آیا یہ آیا ہے 40 اور 45 کے درمیان میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا 40 اور 45 کے درمیان میں یہ جواب آیا ہے کیونکہ جو y کی value تھی یہ 13.6 یہ ان دونوں کے درمیان میں تھی یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا approximately یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ والا آپ نے تیسرا ٹوپک آج والے لیکچر کا آپ نے کر لی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس میں بھی میں وہی بات کہوں گا دو دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب تیسری دفعہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں اگر ایسے ہو جائے وہ آپ کو یہ کہے یہاں پہ find polynomial پہلے کہے polynomial نکالو پھر اس کے بعد دوسرا حصہ یہ آئے کہ 13.6 کے اوپر x کی value نکالو تو تب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارا لکھے یہ سارا آپ نے y کی value 13.6 کو put نہیں کرنا اس کو put کی ہے بغیر سیمپل کرنے جب آپ سیمپل کر لیں تو آپ دیکھیں گے سیمپل ایسٹ آپ کی جو فرم ہوگی x is equal to کوئی y کی شکل میں کوئی expression ہوگی کوئی algebraic expression ہوگی جس کو ہم کیا کہتے ہیں polynomial کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جو آپ کی polynomial ہوگی ٹھیک ہے x is equal to right side پہ کوئی y کی algebraic expression ہوگی وہ ہمارے پاس polynomial ہے ٹھیک ہے جی وہ question کا پہلا حصہ ہمارا پورا ہو جائے گا دوسرا حصہ کیا ہے پھر آپ کیا کریں right side پہ polynomial y y آپ کو نظر آ رہا ہوگا right side x is equal to something in the form of y تو وہ پہ 13.6 کو جب پٹ کریں گے تو آپ کے پاس x کی value آج گی اور وہ x کی value جو آئے گی وہ تقریبا یہی مطلب یہی ہوگی اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا 13.1 ٹھیک ہے تو یہی والا آپ کا جواب آ دے گا ٹھیک ہے تو آج کے تینہ ٹوپک میں ہی یہ چیز میں نے بار 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 بولی کہ اگر دو اس سے آ جائیں مطلب پہلے polynomial اور بعد پھر given value کے اوپر تو polynomial find out کرنے کے لیے سیمپل یہ ہوتا ہے کہ y یا x کو ویسے ہی right side پہ چلنے دیتے ہیں اور جب polynomial بن جاتی ہے پھر بار میں اس کو put کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو وہ polynomial find out نہ کرنے کو کہیں سیمپل جیسے یہ question کیا ہے تو اس میں جیسے فارمولا لکھنا ہے فارمولا لکھتے ہی فوراں ساری value put کر دینی ہے یہ والی سار put کر دینی ہے اور سات 13.6 بھی سار put کر دینی ہے تاکہ polynomial ہم find نہ کریں اور ڈیٹ اس کا جواب آ رہی ہے ہمارے پاس جیسے اس question میں کیا تو آج ہم نے جو تین چیزیں کی ہیں newton formula کی مدد سے polynomial find out کر for unequal اور اس کے بعد langarange method equal کے لئے بھی ہوتا ہے اور اس میں پہلے direct والی langarange interpolation کی جس y find out کرتے x given ہوتا ہے اور اس کے بعد inverse interpolation کی langarange جس x find out کر na y given ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس کے related exercise ہے question ہے وہ بتاتا ہوں وہ question جو ہیں آپ نے کرنے ہوں گے اس کی exercise 8.2 یہ chapter 8 کر رہے ہیں exercise 8.2 pay number 8.22 اس میں سے maximum question اب آپ solve کر سکتے ہیں ان آج والے 3 topics کے مطابق جو ہیں question maximum question سول ہو جائیں گے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹیک کیر